کی پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سلسل دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک سیلاب ہے روز روز جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مسلمان جتنا خاموش ہو کے صبر کر کے بیٹھتا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک حملے ہوتے ہیں گستاخیوں کی لائن ایک لگی ہوئی ہے تو ہمیں اس گستاخیوں کو روکنا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں وہ غلط میسج دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں جو ڈیبیٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے لیکن جو گستاخیاں کی جاتی ہیں اتنے بھدے جملے کہہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا جملہ کہنا معاذ اللہ بہت شدید ابھی نرسنگانند نے جو گستاخی کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی یہ نہائیت ہی ناقابل برداشت ہیں اب مسلمانوں کا پیمانہ جو ہے وہ صبر سے لبریز ہو چکا ہے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لیے آج ایک ہم نے میٹنگ بلائی تھی نیشنل لیول پر جس میں ملک کے علماء تھے بہت سے اور ساتھ ساتھ درگاہوں کے سجادگان موجود تھے اور سب نے وہاں پر ماہرین قانون موجود تھے سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم صرف ایف آئی آر اور یہ جو اپنا میمرینڈم ہے اس تک محدود نہیں رہیں گے کیونکہ یہ میمرینڈم اور ایف آئی آر سے کچھ ہو نہیں رہا ہے کیونکہ پورا پروٹیکشن دیا ہوا ہے پورا اس کو سیفٹی دی گئی ہے اور اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے صرف ٹیل آیا جا رہا ہے آشواسن دیے جا رہا ہے تو ہر جگہ بس آشواسن پہ ہی کام چل رہا ہے ابھی تین دن پہلے بریلی شریف میں ایک بہت بڑا چکی سنیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے بریلی تو وہاں پر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا وہاں پر بھی اس پی صاحب آیا اور انہوں نے یہی کہا جسا ہم آشواسن دیتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہوگی ایف آئی آر پہلی بات تو ہوتی نہیں ہے اور جو ہو جاتی ہیں ان پر کاروائی نہیں ہوتی ہے آرسٹ وارنٹ جاری نہیں ہوتے ہیں تو وہ جاری ہونے چاہیے اس کو آرسٹ کرنا چاہیے اور ایک لمبی سزا دی جانی چاہیے یہ لوگ گستاخی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ تین سال سے زیادہ سزا ان کو لگتا ہے ہمیں نہیں ملے گی اور زیادہ تر باہر سے ہی بیل ہو جاتی ہے پولیس اسٹیشن سے ہی بیل ہو جاتی ہے یا کوئی لوکل میز اسٹیٹ بیل دے دیتا ہے اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کرتے رہیں گے گستاخی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو ایسی صورت میں اب ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے آج ہمارا جو پورا ایک بہت بڑا مجموع تھا اور سب نے یہ پورا فائنلی ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لئے اب ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اس کے لئے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اکیس مارچ اکیس رمضان المبارک اکیس رمضان المبارک کو ہم اس مبارک دن میں اپنے نبی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لئے اور ان کے گستاخوں کو سزا دلانے کے لئے ہم کسی ایک گستاخ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد ہے گستاخیوں کی میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھیں ایک لسٹ ہے یہ جو باقعدہ سپانسر کیے جا رہے ہیں یہ لوگ یہ آپ دیکھیں یہ گستاخ ہے کولنل آر ایس این سنگ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لائن لگا کے لئے سب گستاخ ہیں تو ہمیں یہ سب سلاکوں کے پیچھے چاہیے یا یہ سلاکوں کے پیچھے ہوں گے یا تو ہم نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارے سروں پہ جو گردنیں ہیں وہ ہمارے نبی کی عظمت کے لئے ہیں اس لئے اب ہم نے جیل بھرو آندولن کا پورا تہائیہ کر لیا ہے اعلان کر دیا ہے اور پورے ملک سے مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے تیار رہے گا کہا جاتا ہے دیش آستھا پہ چلتا ہے اور آستھا پہ گائے کے اوپر قانون ہے تو پھر کیا اس پہ قانون نہیں بننا چاہیے جب کسی کی آستھا پہ بکتی ہے تو کسی کی پیغمبر پہ اونگی اٹھانا اونگیوارے میں غلط شبد بولنا بلکل بننا چاہیے اور اس کے لئے ہم نے قریب دو سال پہلے پرائیم منسٹر آف انڈیا کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ تمام مذاہب جو ہیں تمام دھرموں کے جو ان کے جو فاؤنڈرز ہیں یا ان کے جو پیشوا ہے ان سب کے لئے آپ ایسا قانون بنائیے کہ کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کے فاؤنڈر کے بارے میں نازبہ کلمات نہ کہہ سکے گستاخی نہ کر سکے لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں جنگل رات چل رہا ہے لیٹر پہ کیا ہونا یہاں تو دھرنے پدرشن سے بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے تیہ کر لیا کہ اب ہم جیل میں رہیں گے چاہے بھوکے رہنا پڑے پیاسے رہنا پڑے اب ہم اتنی ہندوستان کی جتنی جیلیں ہیں انشاءاللہ وہ سب بھر جائیں گے کہیں پر جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ لہٰذا اب ہم بلکل پوری طرح تیار ہیں اور ہم نے اس کے لئے ایک نعرہ دیا ہے کہ اب یا ہم رہیں گے یا گستاخ سچا آپ کی اس پالیسی جو آپ نے گرفت تاریخی پالیسی بنائیے تو کون کو لوگ اور کون کو ارگنیزیشن آپ کے ساتھ دے رہے ہیں ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے یہ ہماری ایک پالیسی ہے تاریخ کی لیکن یہ ماننے کے چلے کہ انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ دنیا کو اس سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان اپنے نبی سے کیسی محبت کرتا ہے یہ ہم کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر منمٹنے کا جذبہ کلوی تھا اور آج بھی ہے اور ہم ایک بات اور کہتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے تو ہم لوگوں سے بھیک مانگنے کے لئے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہم صاحب جا کے اس پی صاحب اور ان سے بھیک مانگتے رہے نہیں ہمارا اب سیدھا سیدھا موٹو یہ ہے کہ ہمیں اب خود آگے بڑھ کے اپنا حق حاصل کرنا ہے اپنے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لئے ہر محاص پہ ہمیں جانا ہے کیونکہ اسلام ظلم کی تعلیم نہیں دیتا لیکن جب ظلم کیا جائے تو اسے سہنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا آج جہاد کے معنی و مفہوم کو توڑ ملوڑ کے پیش کیا جاتا ہے جہاد کو پہلے وہ سمجھیں وہ پڑھیں نہ سمجھ پائیں تو ہمارے علماء موجود ہیں ان علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھیں آپ نے ایک ریکارڈ دکھایا کہ لگاتار چار پاس سال سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں وہیں دوسری طرف جو میں پردان منتری ایک نعرہ دیتے ہیں سب کا ساس سب کا وکاس اور سب کا وشباس وہ نعرہ کے باوجود جو ہے ان جیسے لوگوں پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا اس مورمنٹ پہ وہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو ان کا اثر میں یہی ہے کہ پبلک کو بے قوب بنا انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ساب پندرہ لاکھ آئیں گے فلا ہوگا یہ کر دیں گے اتنی نوکریہ دے دیں گے کیا ہے سب سب بیوٹی تو ہے تو یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف رسس کا وکاس کر رہے ہیں اور رسس کی مانسکتہ رکھنے والوں کا وکاس کر رہے ہیں وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اور جو رسس کی مانسکتہ نہیں رکھتے ہیں جو عام ہندو ہیں یہ ان کا بھی وکاس نہیں کر رہے ہیں میں آپ سوچئے کہ نوٹ بندی ہوئی تو کیا مسلمان کا نقصان ہوا سب سے زیادہ نقصان تو ہندو کا ہوا لیکن ان کو دھرم کے نام پر سمجھا کے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تھوڑی پرابلم برداشت کر لو لیکن دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اب ہم دیکھو بابری مسجد کے لئے یہ کر دیا ہم نے ابراہم مندر بننے جا رہا ہے ابراہم مندر بنا رہے ہیں تو یہ سب کرتے رہیں گے اس طرح کے ایشوز لاتے رہیں گے اپنے کو سطح میں بنائے رکھنے کے لئے جنگل راج اسی کو تو کہتا ہے جنگل راج کسے کہتا ہے جنگل راج یہی ہے کہ جو بار بار جرم کر رہا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور کاروائی کس پر کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے یعنی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے پر کاروائی ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم گرفتاری دیں گے تو ہمیں آسانی سے گرفتار نہیں کیا جائے گا ہمیں لاتھیاں بھی پڑھیں گی ہو سکتا آسو گحس چھوڑے ہو سکتا یہ گولیاں چلائیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگل راج ہے یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیا کر سکتے ہیں اور ہم ہر چیز کے لئے